موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوان میں ہوں وری شاز الفقال اور میں ہوں شوہ بنساری سب سے پہلے ہیڈ لائنز بارہ چنان میں دہشت گردوں کا وار دھماکے میں خاتون اور بچے سمیت پانچ افراد جان بھاک تیس سے زائد زخمی علاقے میں ہنگامی صورتحال اسپتالوں میں امرجنسی نافذ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سیکیورٹی فورسز کی جنڈولا میں بڑی کاروائی کل ادم تحریک طالبان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد محمود الحسن ساتھی سمیت مارکیا اسلام آباد ہائے کورٹ نے غستہ خانہ مواد کے خلاف درخواست نمتا دی وقت سے فیصلات چنایا جائے گا توہین رسالت قانون کا غلط فائدہ اٹھانے کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے جسٹس شاکت صدیقی کے رمارکت مستاخ خانہ مواد کے تین مزیمان اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر آسم کی آز رہائی کا امکان انصداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر آسم کے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا پاسپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرانے پر زمانت پر رہائی ملے گی پاکستان آمی ایکٹ میں ترمیم قانون کا حصہ بن گئی صدر مملکت نے دستخط کر دیئے پوجی عدالتوں کو مزید دو سال کی توسی مل گئی انکوری کمیشن کو سویل اور فوجداری اختیارات ہوں گے حکومت کی تحقیقات مکمل ہونے کے تیس روز میں ریپورٹ منظر عام پر لانے لازم ایم کیو ایم نے کراچی کا سب سے بڑا پاک ایک بلڈر کو دینے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا سندھ اسیمبلی میں تحریکِ التباہ جمع کر دی خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے ملک کی غیر یقینی صورتحال سوک مارکٹ میں سرمایہ کار پریشان شیئرز کی دھڑا دھڑ فروغ تجاری مندی کا رجان برقرار ہنڈر انڈیکس میں دھائی سو سزائی پوائنٹس کی کمی گرمیاں شروع ہوتے ہی بجلی کا بہران سر اٹھانے لگا ملک کے مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ شہری بلبلہ اٹھے سادق آباد میں پریشان شہریوں کا بلپ اور پنکھے اٹھا کر احتجاج واپڈا دفتر کا گہراو کی دھمکی بھی دی دی آپریشن رد الفساد پوری طاقت سے جاری کراچی سراول پنڈی تک چھاپے اور گرفتاریاں کراچی میں ایم کی ایم لندن کا اسلحہ پکڑا گیا پنڈی میں مطلوب ملزم گرفتار بے ہنگم ٹریفک اور لا قانونیت مزفرگڑ میں تیز افتار آئل ٹینکر نے پورا کمبہ اجار دیا موٹر سائیکل کو ٹکر میں چار بھائی جانبہک ہو گئے پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں کیاڈرز کی باسنگ آر پریڈ ائر چیف مارشل سوہیل امان اور برطانوی ائر چیف کا پریڈ کا معاینہ پاک فضائیہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی ائر چیف مارشل سوہیل امان کا خطاب برطانوی ائر چیف پاکستانی پائلٹس کی مہارت پر حیران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی شہ پر اسرائیل پھیننے لگا مقبوضہ عرب علاقوں میں بیس سال بعد نئی یہودی بسکیوں کی تعمیر کا اعلان کر دیا فلسطینی حکام کی فیصلے کی شدید مصمت اور جپین میں بہار سے پہلے بہار آ گئی سڑکیں اور پاک سفید اور گلابی پھولوں سے سج گئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے